سورة الاسرہ آیت نمبر 36 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ ترغور کیجئے گا اس آیت کے مفہوم پر اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اے لوگو یا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر جو بھی مخاطب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی تمہیں خبر نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو وَلَا تَقْفُ نَا پڑو اس چیز کے پیچھے جس کا تمہیں علم نہیں ہے بعض مفسرین یعنی جو کومنٹریٹرز ہیں قرآن مجید کے مفسرین جن کو ہم کہتے ہیں خاص طور پر امام طبری رحمہ اللہ ابن جریر الطبری بہت بڑے کلاسیکل سکولر ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں قرآن مجید کے وہ کہتے ہیں کہ مفسرین کی ایک بہت بڑے گروپ کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ تَقْفُ سے مراد تَقُل ہے وَلَا تَقُلْ مَا عَلَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کوئی بات نہ کیجئے اس کے پیچھے پڑھنے کے سے مراد کیا ہے اس بارے میں بات نہ کیجئے خاموش رہی ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بَمْ صَمَتَ نَجَا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخر دن پر اس کا یقین ہے کہ میں نے ایک دن یعنی جس کو رسپونسیبیلٹی کا احساس ہے اس کو چاہیے کہ وہ کوئی صحیح درست بات کہے اچھی بات کہے اولیہ سمت یا پھر وہ خاموش رہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ جس کے بارے میں علم نہیں ہے اس کے بارے میں بات نہ کیجئے یا اس کے پیچھے نہ پڑی ہے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَعَ وَالْفُعَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُمَ سْعُولَ جو اللہ نے ہمیں فیکلٹیز دی نہیں ہے سننے کی جو صلاحیت ہے دیکھنے کی صلاحیت ہے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہمیں اللہ نے دل دیا ہے یا عقل دی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سوال کرنا کہ تم نے یہ بات کیوں کہی اپنے زبان سے تو قرآن مجید کی آیت پر اگر آپ غور کریں تو اس سے ہمیں بہت بڑی باننگ ملتی ہے خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہ بغیر کسی سمجھ بوجھ کے اور علم کے جو چاہے موپے یا پھر جو ان کے خیال میں آتا ہے اپنی سوچے جو چاہتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں اور اس کو پروفیس کرتے ہیں اسی طرح سورہ آعراف کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے رب نے میرے اللہ نے یہ چیز حرام کر دیا کیا چیز الفواحش فہاشی کے کام برائی کے کام بے حیائی کے کاموں کو ما ظہر منہا وما وطن چاہے وہ خفیہ کیا جائے چھپکے کیا جائے یا علیل اعلان کیا جائے اوپن نہیں اس کو کیا جائے برائی کا کام چاہے کوئی بے حیائی کا کام آپ اوپن کریں اس کو حرام کر دیا والعثم والبغیہ اسی طریقے سے گناہ کو اور سرکشی کو اللہ نے حرام کر دیا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَا اور آپ اللہ کے ساتھ شرک کریں جس کی کوئی دلیل نہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے آپ وہ اللہ کے ساتھ شرک کریں یہ بھی حرام کر دیا اور اس کے بعد ذرا غور کرے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ آپ اللہ پر ایسی باتیں کہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرمارے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جس کے بارے میں تم علم نہیں ہے دین کے بارے میں ایسی زبان تم استعمال کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ تو یہ حرام کر دی اسی حوالے سے عملی طور پر اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے انسان جب بغیر علم کے بات کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کتنا فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے یہ آج کل کے جو سوشل میڈیا پر جس طرح خبریں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نیوز شیئر کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے ہیں اور جو کرنٹ سیچویشن ہماری بنیمی علیہ وآلہ ان سب کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے میں آپ کو اس کا ایک عملی ایک نمونہ یا مثال آپ کے سامنے حدیث سے پیش کرتا ہوں سنن ابی دابود کی حدیث ہے حدیث 336 ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نکلے ہم جا رہے تھے صحابہ تھے اللہ کے رسول ساتھ نہیں تھے تو ہوا یہ کہ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ ہم میں سے ایک صحابی تھے ایک مسلمان بھائی تھے جن کے سر پہ کوئی چھوٹ لگئے ایک پتھر لگا اور چھوٹ لگ گئے زخم ہو گیا ثُمَّ احتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ پھر ہوا یہ کہ اس کو احتلام ہو گیا یعنی اس پر وہ جنابت کی حالت میں آ گیا اور اس پر غسل کرنا واجب ہو گیا فَسَأَلَ صَحَابَهُ تو اس نے جو صحابہ جو تھے جو ان کے ساتھ ہی گئے ہوئے تھے ان سے پوچھا هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي الْتَيَمُّمِ کہ میرے لئے کوئی یہ فلیکسبلیٹی دین میں موجود ہے کہ میں اس کرن سیچوئیشن میں جبکہ میرے سر پہ زخم آیا ہوا ہے میں نہا نہیں سکتا تو میں تیمم کرلوں کہ میرے لئے دین میں یہ رخصت یہ فلیکسبلیٹی موجود ہے یہ سوال کیا انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا ان کو علم نہیں تھا انہوں نے کہا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَا کہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے دین میں ہمیں تمہارے لئے کوئی رخصت نہیں ملتی کوئی فلیکسبلیٹی نہیں ملتی کیونکہ تمہارے پاس پانی موجود ہے تیمم تو تب کیا جاتا ہے جب پانی نہ ہو پانی موجود ہے پانی کی موجودگی کے اندر پانی کی موجودگی میں تم تیمم نہیں کر سکتا ہے تو ہوا یہ کہ فَغْتَسَلَ فَمَاتَ اس نے غسل کیا ظاہر ہے اس نے سمجھا کہ میرے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے I have to bear with it اور اس نے اسی زخم کی حالت کے اندر اس کا زخم گہرا تھا سیویر تھا اس نے کیا کیا غسل کیا اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی اور یہ لوگ جب واپس آئے اور ان کو پتا چلا کہ صحابی کی ڈیتھ ہو گئی ہے صرف اس بات پہ کہ اس کو غسل کرنے پر مجبور کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نراز ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آپ نے فرمایا قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ تم لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے اللہ تم کو بھی قتل کر جن لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے اللہ بھی ان کو قتل کر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تم نے لٹرلی ایک میرڈر کیا ہے اور اللہ بھی تمہارے ساتھی ماملہ کرے آپ اتنے نراز ہوئے اور آپ نے فرمایا اَلَا سَأَلُو اِذَا لَمْ يَعْلَمُ جب تمہیں علم نہیں تھا تو تم نے یہ کیوں نہیں کیا کہ ہم کسی سے پوچھنے اہلِ علم سے پوچھنے ہم ویڈ کر لیں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کوئی علم یا وضاحت نہ مل جائے تب ہم یہ کام کریں تو کسی بھی شخص کو اگر علم نہیں ہے اور وہ بغیر علم کے صرف اپنی انڈسٹینڈنگ جو اس کو دین کا تھوڑا بہت علم ہے اس کو سامنے رکھ کے اگر وہ فتوے دینے شروع کر دے تو اس کا نقصان کیا ہوگا اس کا نقصان یہ فساد پھیلتا ہے نہ صرف لوگوں کی جانے جاتی ہیں بلکہ بہت بڑے مسائل کا انسان یا پوری سوسائٹی اس کی وجہ سے سفر کرتے ہیں